ملک پاکستان کا نام اس ریسرچ کے حوالے سے پاکستان میں نہیں کیا اور میں نے پاکستان کو باہر ملکوں میں ریپرزنٹیشن کی باہر ملکوں کے ایکڈپیشن میں میں گیا ہوں اور میں واحد پاکستان جس نے پاکستان کو پر گولڈ میڈل بھی لیا ہوں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میوزیم وغیرہ بھی ہوں کراچی میں ہوں ہر سیٹیز میں ہوں اور سٹیمز کے بارے میں ہوں کوئن کے بارے میں ہوں کہ لوگوں کو ہماری جو فیوچر جنریشن ہے ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاسٹ کے بارے میں قیام پاکستان کے بعد برطانوی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت پہلے سے جاری کرنسی نوٹوں پر اردو اور انگریزی زمانوں میں حکومت پاکستان چھاپا جانے لگا جو عبوری انتظام تھا برطانوی دور کے کرنسی نوٹ انیس سو اٹالیس کے آخر تک گردش میں رہے نوزائیدہ مملکت نے سب سے پہلے سکھے جاری کیے جو ایک روپے آدھے روپے چوتھائی روپے دو آنے ایک آنے آدھا آنے اور ایک پیسے کے تھے انیس سو اٹالیس کے آخر میں جیومیٹری اشکار پر مشتمل پاکستان کے پہلی کرنسی نوٹ جاری ہوئے جو ایک روپے پانچ روپے دس اور سو روپے مالیت کے تھے ملک کے تاریخی مقامات کو کرنسی نوٹوں پر خاص طور پر چھپا جاتا رہا حج کے دوران بھی کرنسی نوٹ جاری کیے گئے جو صرف سعودی عرب میں استعمال ہوتے تھے اس کے علاوہ اب تک بارہ مواقع پر گیادگار کرنسی نوٹ اور سکھے جاری کیے گئے ہیں جہاں تک ڈاک کے ٹکٹوں کا تعلق ہے تو قیام پاکستان کے بعد پہلے سے جاری ٹکٹوں پر پاکستان پرنٹ کر دیا گیا ابتدائی دور کے ڈاک کے ٹکٹ متحدہ رہا اور امارات کی راستوں دبائی اور ابو زبی بھی استعمال ہوتے رہے ڈاک کے ٹکٹوں میں وطن عزیز کی تاریخ سمٹی ہوئی ہے اس میں مختلف ادوار کے حکمرانوں کے علاوہ تاریخی اور سیاحتی مقامات کی تصویریں بھی شامل ہیں یہ شوق اور مشاغل وطن عزیز سے محبت کا اظہار ہیں جیسے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک صدیقی سبرازمہ جدو جہود کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ کی ولولانگیز قیادت میں حاصل کیا اور جو عبت تک ہمارے ایمان اتحاد اور تنظیم کی علامت رہے گا شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلیویشن نیوز کراچی